بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چھ سبتمبر کے دن پورے شہدائے پاکستان کو جنہوں نے پاکستان کی سردوں پہ اپنی جان کے نظرانے پیش کیے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی بدولت آج ہم اس قابل ہوئے کہ آزاد ملک کے اندر آزاد حیثیت میں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہم اچھی اور عالی زندگی بسرکہ رہیں افواج پاکستان نے ہمیشہ انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک بے مثال قربانیاں دی ہیں خواہب وہ دہشتگردی کے معاملات ہوں خواہب وہ بھارت کے ساتھ تین چار جنگیں ہوں انہوں نے ہر وقت ہما وقت مل کر دشمن پر کالی ضرب لگائی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری افواج ملک و مکمل طور پر تیار ہیں دشمن کے کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کے لیے اور اس کو ذلت کی شکست دینے کے لیے میں سنتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو سپسلہ رہے ہیں اس وقت جناب جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب اللہ تعالی نے ان کو خدا داد صلحیتوں سے نوازہ ہے جس دلیری تدور جوش اور جذبے اور اکل کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ اس ملک کی باگ دور جلا رہے ہیں افواج پاکستان کو جلا رہے ہیں ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی وہ وقت نہ لائے اگر خدا نخستہ ہندوستان نے جب بھی کوئی حملہ کیا تو ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو مو توڑ جواب دیں گے اور وہ ساری عمر کے لئے برباد ہوگا انشاءاللہ ہم انتمام جتنے بھی پاکستانی ہیں ہمیں جہاد کرنے کا شوق ہے کیونکہ اسلام کے لئے اپنے کشمیلی بھائیوں کے لئے جہاد کرنا میں سمتا ہوں یہ آج کی ضرورت ہے اگر حکومت صرف اجازت ہی دے دے افواج پاکستان خود بھی کچھ نہ کریں تو میں سمتا ہوں پاکستان کے عوامی انشاءاللہ اس جہاد کو کامیاب کرنے کے لئے تن منتہ لگا دیں گے میں یہاں سب شہیدوں کی فیملیز کو پھر ایک دفعہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات اس لئے کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے بہت بڑی عزاز اور بہت بڑی بات ہے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عالی شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں